تونسا پر مہربانیاں تونسا کی بھی سنی گئی تعلیم صحت صاف پانی کے لیے خزانے کا مو کھل گیا عثمان بزدار نے اپنے حلقے تونسا پیکج کی منظوری دے دی ترقیاتی کاموں کے لیے چار ارق انیس کروڑ بیس لاکھ روپے منظور بستی بزدار کی تعمیر پر ستائیس کروڑ روپے خرچ ہوں گے وزیر اعلیٰ کی رہجکہ کے سامنے والی سڑک بھی تعمیر ہوگی ترجمان وزیر اعلیٰ شہباز گل کہتے ہیں تونسا پر وزیر اعلیٰ کا اپنا شہر وہ خصوصی دلچسپی لے رہی ہیں نواز شریف کا جناس پتال میں تیبی معاینہ کمرے میں ایکو کا کارڈ ڈیوگرافی اور ایسی چی مشینیں پہنچا دی گئی میڈیکل بورڈ کا نواز شریف کی میڈیکل ہسٹری کا انتظار پنانی ریپورٹس ملتے ہی علاج کا فیصلہ ہوگا نئے ٹیسٹ کرانے میں یا نہیں منگزہ ختمی نتیجہ پر پہنچیں گے نواز شریف علاج سے مطمئن ہے پرنسپل جناس پتال پروفیسر عارف جمعی شہباز شریف اور مریم نواز کی جناس ہسپٹل آمد نواز شریف سے ملاقات مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو جس طرح ہسپٹل لائے گیا اس پر تشویش ہے میڈیکل بورٹ نے کارڈیک ہسپٹل منتقل کرنے کی سفارش کی تھی حکومت پی آئی سی کے بجائے جناس ہسپٹل لے آئی شہباز شریف بولے نواز شریف کی صحت سے مطالق مزید معلومات حاصل کر رہا ہوں نواز شریف سے عیادت کے بعد جاتی عمرہ میں بیٹھک شہباز شریف اور مریم نواز کی ملاقات نواز شریف کی گرفتاری عدالتی کیسی سمیت دیگر عمور پر تبادلہ خیال شہباز شریف کی لندن یادرہ کا بھی امکان شہباز شریف نوبلود پوتے اور پوتی کا دیکھنے برطانیا جائیں گے آئندہ ہفتے اڑان بھرنے کی توقعوں سیاسی حلکوں میں حل چل چمگویاں ڈیل اور ڈھیل کی گردان زور پکڑنے لگی رہائی کے بعد شہباز شریف کی رات کو لہورہ مر دوپہر بارہ مجھے بھائی نواز شریف کی عیادت کرنے پہنچے ہسپٹل میں نارے لگانے پر ناراض چپ ہو جاؤ یہ ہسپٹل ہے کارکنوں کو منع کرتے رہے کرپچن ثابت ہو گئی تو اس سے آس تو چھوڑ دوں گا شہباز شریف کی گفتگو بھائی سے ملنے کے بعد ماں سے ملنے جاتی عمرہ پہنچ گئے رہائی کے بعد خوشکوان لمحات شہباز شریف اور تہمینہ دورانی کی گپ شپ مسکر آہٹوں کا تباطلہ تہمینہ دورانی نے تصویر پلیٹر پر شیئر کر دی شہباز شریف کی رہائی خوشیاں منانے کے لیے متوالوں کے مختلف انداز داتا دربار حاضری شکرانے کے نوافل ادا کیے مٹھائی اور ڈودھ بھی تقسیم بلال یاسین کا کہنا ہے کہ نیازی سرکار نے ملک کو بیگر لگا دیا عمران خان کھلاڑی نہیں اناڑی ہیں عدالتی فیصلوں کو ماننا یا نہ ماننا ہمارا حق ہے نصیر آباد میں بھی تقریب خاجہ عمران اجیر بولے جو کارکن قائد کی پیشی پر آتے رہے انہیں اہمیت دی جائے گی امید ہے نواز شریف بھی ایک ہفتے تک رہا ہو جائیں گے کیا ایسی منتقل کیا جاتا ہے اچھا علاج نواز شریف کا حق ہے مزارت میں چالیس فیصد کرپشن ختم کر دی وزیر اطلاعات کا دعویٰ کہتے ہیں یہ مران خان کا پاکستان ہے کرپشن برداشت نہیں جس کا پیسہ ہوگا اسی پر خرچ ہوگا جالی فنکاروں کی چھٹی اصلی فنکاروں کی سرپرستی کریں گے نئی نسل میں مہدی حسن اور نسرت فتلی خان کی تلاش ہے امید ہو یا غلیب آواز اچھی ہوئی تو موقع ملے گا چھ ہزار فنکاروں کو ہیلت انشورنس کارڈ دیا جائے گا پتنگ باز پتنگ فروش خبردار پولیس کا پتنگ سازوں کو ایک ماہ کے لیے نظر بند کرنے کا فیصلہ پولیس نے ریکارڈی آفتہ ستر پتنگ سازوں کا ڈیٹا مرتب کر لیا لسٹے ایس پیس کو فراہم گرفتاریوں کے لیے ٹی میں ہوای فائرنگ نے ایک اور محصوم کو موت کی نید سلا دیا مرامہ کے علاقے میں شادی کی تقریب میں ہوای فائرنگ آٹھ سالہ بچی جانبہ وزیراعلا پنجاب کا نوٹس سی سی پیو سے ریپورٹ تلق بکتر بند گاڑی میں پیشی بکتر بند گاڑی میں واپسی پیراغن ہاؤزنگ سکینڈل میں خاجہ برادران کے جڈیشل ریمان میں سولہ روز کی توسی چار مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم تفتیشی افسر کو ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایر ساد رفیق اور سلمان رفیق کو پیشی کے بعد واپس بکتر بند گاڑی میں کیمپ جیل منتقل کر دیا گیا پولیس ایلکار بکتر بند گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے دھکے لگاتے رہے خاجہ برادران کو بکتر بند گاڑی میں کیوں لیا گیا مسلم لیگ نون حکومت پر برہن ایسا سلوک تو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے بکتر بند میں لانا سوسناک اور تزہیر کا میز رویہ ہے ترجمان نون لیگ کی مزمت حکمران ایسے رویہ ناپنائیں کہ کل ان سے برداشت نہ ہو مدی مورن سے ساٹھ سال پرانی بکتر بند گاڑی میں لیا گیا یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے خاجہ ساد رفیق پھٹ پڑے بدسلوکی کی ذمہ دار پولیس ہے گاڑی میں جھٹکے لگنے سے میری ٹانگ درد کرنے لگی واز چودری جیل کو فائیو سٹار کہتے ہیں سیل میں آ کر دیکھیں جہاں سارا دن مو پر چونہ گرتا ہے خاجہ ساد رفیق کی گفتگو خاجہ برادران کی زمانت کے لیے اپنے وکیل امجد پرویس سے مشاورت مکمل وکیل کی درخواست زمانت دائر کیے جانے کی تصدیق این ایک سی کبیس میں ترقیاتی کاموں کا ارتطاہ ٹرانس فارمر اور چار مجھلی کے کموں کی تنصیب ہلکے کے لیے دو کروڑوں روپے کی امداد کا بھی اعلان مرسائل ورسے میں ملے مشکلات اور خسارے سے نکل رہے ہیں معیشت استحقام سے ترقی کی طرف گامزند ہے وزیر مملکت حماد عزق کی میڈیا سے گفتگو میا اسلام اقبال نے کہا کہ حکومت پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں اب کوئی ٹین پرسنٹ ہے اور نہ احتساب الرحمان حکومت خواتین کو ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کر رہی ہے خاتون کو وزارت سہت کا کلمدان چونپنا مثال ہے صبح وزیر سہت یاسمین راشد کا لہور کالیج فر ویمن یونیورسٹی میں انٹرنیشنل فارمیسی کانفرنس سے خطاب اور پنجاب گروپ آف کالوجز کا ایک اور انطلابی قدم طلبہ کی معاملت کرنے میں پیش پیش بیس ہزار سے زائر طلبہ کو انجینرنگ اور میڈیکل میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے مدد پراہم ٹیسٹ میں شریک پچیسو طلبہ کو انٹری ٹیسٹ کی مفت تیاری کرائی جائے گی طلبہ کی جانب سے پنجاب کالوجز کا اقدام خوشائند قرار سیلف اسسمنٹ ٹیسٹ کی بدولت انٹری ٹیسٹ کی تیاری میں مدد ملی